مہر میں کیا مقامات کی زیارت کرائیہ تھا؟ ایک سوال کیا ہے تو بہت دیکھت سے سنیں ایک مولی صاحب ہمارے اشتدار ان کے عقد کے لیے یہی ہوا تھا کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زیارت حق کے مہر ہے سامنے والے جو مولوی تھے میں لڑکے کی طرف سے مولی صاحب کی طرف سے تھا ان سے میں نے کہا کہ ان مہر مشخص نیس تھوڑا سا فارجی میں کی تاکی لوگ سمنا انہوں نے کہا نہیں مشخص واضح ہے چہاردہ معصومین کی زیارت ہے آپ کیوں ایسا میں نے کہا ٹھیک ہے اور اسی نیت کے ساتھ کبھی مہر میں اگر اختلاف ہو جائے نا تو اختلاف مہر المثلی کی طرف پل جاتا ہے یہ حکم میں آپ جانتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے مہر ہو گئے پوری رات مولی صاحب کو دولہ میاں کو نید نہیں آئی کہ میں کہاں سے اس وقت حالت ان کی خستہ تھی تو انہوں نے کہا پوری رات ان کو نید نہیں آئی صبح وقت مجھے بلوایا گیا کہ آپ نے عقد پڑا ہے اور یہ مشکل حل کریں میں نے کہا اگر میری بات تسلیم کی جائے میری بات مانی جائے تو میں بالکل لیکن ابھی نہیں جب دولہن آئے گی تب مجھے بتائے گا جب دولہن آئے تو اس وقت گھر کی ساری عورتیں شور کریں کہ پہلے مہر ادا کرائی جائے گے پھر حجرے میں جائے گی دولہن میں نے گھر کی خاص ان عورتوں سے خاصتوں سے جو بہت زیادہ بولتی ہیں ان لوگوں سے خاصتوں سے کہا کہ آپ لوگ سب کے سب عورت کے خاتون کے نہیں وہ دولہن کے آتے وقت شور کریں گا تاکہ یہ بات باہر بھی پہنچے عورتوں میں وہاں سے بھی عورتیں آتی ہیں دولہن کے ساتھ دو چار شور کریں گا کہ حق مہر پہلے ادا ہونا ہے مہر ادا کرائی جائے گی پھر اس کے بعد اس کو حجرے میں لے جائے جائے گا یہ شور ہو گیا جب دولہن آگے میں نے کہا اس کو آگن میں کھڑا کریے اور مولانا صاحب سے کہیے کہ چاردہ معصومین کی چھوٹی 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 زیادہ کو پڑھائیں اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے امام انسان علیہ السلام کی بقیہ معصومین کی امام رضی علیہ السلام ساری زیادہ ہیں حددہ امام زمان علیہ السلام والی ساری زیادہیں ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا پڑھ کر کے ہاں مہر ادا ہو گئی شور شرابہ ہوا اور پھر دولن اپنے حجرے میں گئی دوسرے دن مولی صاحب کے پاس ان کے گھر والے پہنچے اس مولی صاحب کی انہوں نے یہ شک کر دیا اور ہم تو یہ کہے کہ چاردہ معصومین کی زیارت ہے میں نے کہلوایا کہ میں نے سوال کیا تھا کہ ان مہر واضح نیست تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ چاردہ معصومین کی زیارت ہے یہ تو نہیں کہا ہے قریب سے یا بائید سے لہٰذا ہم ان کی زیارت کروائیں گے دولہ کے ذریعے اور وہی ہوا اور پھر یہ معاملہ جو ہے ایسے ہی کچھ دن تک چلا خوب شور ہوا خوب جو ہے آپس میں باتیں ہوئیں کوئی پھر میرے پاس آیا نہیں میں نے کہا زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ یہ مہر نئی تسلیم کی جائے گی مہر المسلی کی طرح پلٹے گی یعنی وہ خاتون جیسے عام طور سے وہاں پہ جو مہر قرار پاتی وہ ہو جائے گی وہ چار پانچ ہزار دو چار ہزار جو بھی اس طریقے سے حق مہر ادا کیا گیا یہ اگر نیت کی جائے تو اس میں مشخص کرنا چاہے کہ یہ لے جانا مقصود ہے یا صرف زیادہ مقصود ہے تو میں نے یہ نیت کر کے ایسے ہی عقد پڑا اختلاف ہوا بحث ہوئی مولی صاحب کو مرہوم ہو گئے خدا غریق رحمت کرے اس طرح کا جب مسئلہ پیش آئے تو میں نے ایسے کیا تھا جی تو حق مہر قرآن کی سورہ بھی رکھے جا سکتے ہیں پڑھانا حفظ کرانا یا زیارتِ معصومین علیہ السلام بھی رکھی جا سکتی ہے اگرچہ ان کا قصد یہی تھا کہ ہر جگہ کی زیارت کرائیں مگر میں نے قصد کیا کہ نہیں زیارتِ معصومین کرانا بائید اور قریب کا مسئلہ ہی نہیں تو اس طرح کی چیزیں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن کی تلاوت ہے مجلس ماتم ہے کوئی بھی چیز حق مہر کے طور پر جو جائز ہو تو اسے رکھا جا سکتا ہے